ایمپلائیمنٹ کے آپ نے بات بولی انویشن آتی ہے اور آپ نے بولا وہ بائی دا بک چلتی ہیں ٹیکس نیٹ میں کافی وہ ہوتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب شبر زیدی صاحب نے ٹیکس کی پرچیوں پر ساری رسیدوں پر ضروری کیا کہ ٹیکس کا نمبر ہونا چاہیے تو ملٹاناشنلز کو یہ ضرور پرابلم ہوتا ہے کہ بھئی جو ایک لوکل برگر بیچ رہا ہے وہ دو سو کو بیچ سکتا ہے لیکن جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو آٹھ سو کا تو یہ گیپ بڑا ہوتا جا رہا ہے تو یہ بالکل ایک concern آتا ہے کہ they have to go by the book آپ کو میں بتا ہوں ایک چھوٹی سا example دیں پاکستان نے اتنی بڑی market ہم کہتے کوئی دھائی سو ملین بند ہے بندے بندہ چڑھا ہوا ہے پاکستان نے کوئی والمارٹ یا کوئی انٹرنیشنل ریٹیل کی چین کیوں نہیں نظر آتی ہے آپ کو بہت سارے ہیں نا لیڈل ہے برطانیہ کی بھی ہیں امریکہ کی بھی یورک کی بھی ہیں ایک آئی تھی وہ بند ہو گئی ایک car for bus 19-20 پر چل رہا ہے یہاں پہ انہوں نے بھی expand نہیں کر رہا ہے metro بھی تھا metro بھی بالکل ہلکا ہو گیا کیوں نہیں ہے پنپ آتے ہیں ٹیسکو آیا تھا ٹیسکو آیا تھا آپ دیکھیں نا کسی کی بھی growth نہیں ہوتی hyper star model hyper market model کی growth یہاں پہ نہیں ہوتی یا formal retail کی growth نہیں ہو پاتی وہ کیوں نہیں ہو پاتی کہ وہ tax سے کمپیٹی نہیں کر پاتے ان کو سارے taxes دینے ہوتے ہیں جو باقی جو دوسرے locally کام کر رہے ہوتے ہیں وہ tax ادھا ڈنڈی مار کے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں سمگل goods بھی ہوتی ہیں وہ سمگل goods بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی formal اس میں چل رہے جائیں وہ سمگل goods نہیں رکھ سکتے سمگل goods میں آپ کی بات کری چھوٹی سی میں example دیتا ہوں آپ کو پاکستان میں کوئی بھی imported کھانے کا item اگر آپ نے یہ figure out گنایا کہ آپ کسی store میں گھڑے ہوئے اور کونسا item formally legally import ہوا ہے کونسا smuggled ہوا ہے آپ نے اسے اس کے back پہ دیکھنا اگر اس پہ اردو لکھی ہوئے تو وہ formally import ہوا ہے اگر اردو نہیں لکھی ہوئے تو وہ smuggled ہوا ہے آپ آج سے تین چار سال پہلے اس type کے barrier لگایا گیا تھا کہ جی اردو میں لیبلنگ ہونا ضروری ہے کچھ آپ نے کھانے کا item import کرنا ہے آپ کسی بھی store پہ جا کے دیکھیں زیادہ تر جو imported item نظر آئیں گے اس میں اردو پہ نہیں لکھا ہوا ہے ہائنز کے ketchup پہ تو نہیں ہوتی ہے نہیں ہائنز کے ketchup تو آتا بھی نہیں ہے کبھی ایک lot لے آیا ہے کوئی تو بسم اللہ کر کے سب نوہ ڈھالیا پھر ختم ہو جائے گا تو بطلب یہ حال ہو گیا ہے یہاں کا trade integration is so low کہ آپ کو چیزیں ہی نہیں ملتی ہیں تو بیتاش ہے smuggle کو اگر یہ ایک economy کا structural problem ہے frankly speaking no one cares about پاکستان globally you are insignificant in terms of economy ٹھیک ہے there is a certain nuisance value ٹھیک ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑا bailout کر دیں تاکہ total disaster نہیں ہو جس طرح حالات چل رہے ہیں اگر stability نہیں ہے اگر employment generate نہیں ہو ہے اگر کسی قسم کا core وہ نہیں ہوا تو eventually حالات خراب ہوتے رہیں آپ دیکھ لیں پچھلے 20 سال پر capital GDP پاکستان کی سب سے کم رہی ہے in South Asia اگر نمبر نہیں نیپال انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا کسی کو بھی آپ دیکھ لیں بہت اوپر ہیں پاکستان جو گراف ہوتا پاکستان نیچے چھوٹا 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 باقی سب جو ایک straight لائن اوپر ہوتی ہے تو ہم نے کچھ growth آئی نہیں ہر چیز میں ہمارا یا تو سب سے نیچے ہو گئے سب سے اوپر جیسے infant mortality ہے اس میں اوپر دکھیں گے پولیو آج تک ہم پال کے گھوم رہے ہیں اگر یہ ہمارا جو behavior ہے نون acceptance کا of change innovation یا کوئی بھی چیز that's leading to it کالی میں پڑھ رہا تھا ایک article i'm not sure اس کی one of those pages جس میں وہ yellow color کی highlight ہوتی تو انڈونیسیا is becoming the sixth largest economy or the booming economy perhaps same انڈونیسیا جہاں بھم دھما کے بھی ہوتے 20 سال پہلے تک now even they are treading towards the right area نہیں انڈونیسیا is doing 400 million بند پاکستان زیادہ بند نفری نفری وہاں پہ ایک آئیلنڈ پہ رہتے ہیں بہت سارے آئیلنڈ ایسا نہیں ان کے بہت corruption کے issues تھے یہاں پہ لوگوں نے corruption دیکھی نہیں جو اس لیویل پہ ملیشیا انڈونیسیا میں ہوتی ہے چھوٹی سی چیز پہ چھوٹی سی فلیٹ پہ رونا شروع کرتے ہیں but the country continues to operate اور growth وہاں پہ بہت بگست رب ایکٹیوٹی سے بڑھتی ہے اور ایکٹیوٹی سے بڑھتی ہے اگر آپ کی بات سہی ہے ایکٹیوٹی سے بڑھتی ہے ہم نے یہ والی کولا سے اپنی والی برگر پہ مو ہو گئے تو ایکٹیوٹی سٹل دیر آپ دیکھ لیں کوئی کولا یاد ہے کوئی جو لوکل پی رہا ہو ختم ہو جاتی لوگ نے کولا پینے بند کر دی لوگ تیز اتنے گولا تیز اتنا ہے کولا کولا کی کنزمشن کمی ہو نہیں دوسری جن سے بیشتا ہے ٹھیک ہے وہ چیز بیشتا 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 پانی بیشتا 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 پورا پورٹ فولیو پاکستان ہم نے فورا ڈیریکٹ انویسمنٹ اگر دیکھ لیں پیچھ پانچ سی سال میں کچھ بھی نہیں آئی مگر کوئی ملٹی نیشنل کمتی نے اپریشن پر سٹارٹ نہیں کمی ہو اگر کوئی پیسے لے پر نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے آپ کے پر انوکریوں بھی نہیں ہو رہی کوئی آتا ہے کوئی فیکٹری کھولتا کوئی دکان کھولتا دس نوکریوں نکلتی ہیں سو نوکریوں نکلتی ہیں گھر چلنا شروع مگر وہ چیز نہیں آرہی ہے پاکستان کو دیکھتے بولتے کیا why should we even bother with this country ہم یہاں پہ operate کرنے سے ہمیں ایسا کیا مل جائے جو کہ ہمیں کئی اور سے نہیں مل گا تو وہ پھر یہاں پہ operate نہیں کرتے جن کو بہت کچھ کام کرنا بھی ہوتا دوبائی میں ایک سیٹلائیٹ آفیس کھول لیتے وہاں سے operate کرتے رہتے ہیں as a trading hub ٹھیک ہے you don't need trading hub you need manufacturing capacity you need transfer of intellectual property you need transfer of knowledge knowledge transfer ہوگی تو کچھ ہوگا trading activities سے trading houses کرنے سے کوئی knowledge transfer نہیں ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے کمپنی آتی اس نے factory لگائی دولار دیئے فیکٹری آپ موجود ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا شکریہ